اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے خاص آج پی ایٹی اور پی ایچٹی کی پرکشہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے زیابم نے تیاریاں پوری کر لی ہیں یہ پرکشہ پہلے دو مائی کو آئی جت ہونے والی تھی لیکن پویش پتر جاؤنلوڈ نہ ہونے کے کارن زیابم نے اس تھگت کر دیا تھا ان پرکشہوں کو تو دوسری بڑی خبر ہے کہ نگرے نکاہ چنات کی تیاریوں کو لے کر آ رہی نگرے نکاہ جبھاگنے سال کے اندر میں ہونے والی چنات کی تیاریاں شروع کی ہیں نکاہ چنات سے پہلے وادو کی نئی سیمائیں ہوں گی تیہ جس میں شہری راجنیتی میں آئے گا بڑا بدلہ اور پری سمن کے لیے بھوگولک پری ستی اور دوہزار گیارہ کی جن گرنا بھی ہوگی اس میں بیس سرکار کا ماننا ہے کہ دوہزار گیارہ کی سنکھیا کے انشار بادو میں آبادی تیزی سے بڑی ہے بادو کی پلسیمن کے لیے جون میں بھی جائے گی ٹریننگ اور دونوں خبروں پر چلچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سے لائیو جڑ گئے ہیں ہیمن چرمہ ہیمن آج چھتیز بار میں دن بھر میں کیا خاص جائنے والا ہے لیکن دستار سے پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آج پی ای ٹی کی جو پرکشہ ہو رہی ہے جو دو مائی کو پہلے برخواست کی گئی تھی نہیں ہو پائی تھی اب آج یہ پی ای ٹی کے پرکشہ ہو رہی ہے کیا آپ جیٹ اس پر اور مل رہے ہیں دیکھیں نشیر طور پر دو مائی کو پہلے پی ای ٹی کی پرکشہ ہونے والی تھی لیکن جس طریقے سے چیپس کے جو سرور میں خرابی آئے ہو خرابی کے چلتے جو پرویس پتر ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائے تھے آجار و چھاتر اس کے چلتے بیاپم نے اس تھگیت کر دیتی پرکشہ اور سولہ مائی کو آئے ہو جیت کرنے کی بات کہے تھے تو اسی ریت میں اسی دینانگ میں آج سولہ مائی کو پی ای ٹی اور پی پی ایش ٹی کے پرکشہ آجیت ہوگی اور پی ای ٹی کی بات کریں تو پی ای ٹی کی جو پرکشہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے اس کا جو سمیہ ہے نو بجے سے بارہ بجے پندہ میٹ تک وہ پرکشہ آجیت ہوگی اور اس میں قریب اگر پردیس پر میں دیکھا جائے تو پی ای ٹی میں اٹھارہ جار سے ادھیک چھاتر سامل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ رائیپور میں اس کے لیے نو پرکشہ کے اندر اور قریب چارہ جار سے زیادہ جو چھاتر ہیں وہ سامل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اگر پی پی ایش ٹی کی بات کروں تو پی پی ایش ٹی میں بھی قریب اٹھارہ جار پانسو جو چھاتر ہیں وہ پرکش پرکشہ میں سامل ہو رہے ہیں پی 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 ایش ٹی کے پرکشہ جو دوسری پالی دو بجے سے چال ہو ہو گیا اور اس کے بعد پانچ بچ کر پندہ میٹ میں ختم ہو گی تو دو پالی میں پرکشہ ہو رہی ہے پہلے پی پی ایٹ اور پھر بعد میں پی پی ایش ٹی پی پی ایش ٹی میں بھی رائیپور میں چھے پرکشہ کے اندرہ اور ساڑی تین ہزار قریب جو چھاتر ہیں وہ رائیپور میں پرکشہ دیں گے تو اس طریقے سے پرسو بھی دیکھا گیا تھا جی دیکھا گیا تھا کہ جو پ چھاتر ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد بیاپ آدم نے فیسہ لیا کہ پرکشہ شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے بھی یا ایک گھنٹے پہلے بھی جو پروہ سپتر ڈاؤنلوڈ نہیں کر پایتے خیاتر وہ پروہ سپتر ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اسی لیے کل پندرت آئی کے تک پروہ سپتر ڈاؤنلوڈ ہویا تھا اور آج بھی پروہ سپتر ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس پرکار کی بیوشتھا بیاپ آدم نے بنائی تھی کیونکہ بڑی خرابی چپس کے سرکار میں آئی تھی اور جس کے چلتے پریچھا کو سیدھے طور پر سہگیت کر دیا گیا تھا اور کافی اس سمیں بوال بھی مچا تھا اور بھاجپن نے ایک طریقے سے چھاترہ ویروڈی فیصلہ بتایا تھا اور سرکار کو گھیرا بھی تھا جس کے بعد سرکار نے اس پر جہاچ کمیٹی بھی بنائی تھی اور جہاچ ریپورٹ پرستط کرنے کے بعد کہی تھی اس سمیں جو اپم کے ادھکاری ہیں اس کے علاوہ چپس کے جو ادھکاری ہیں انہوں کو کارن بٹان نوٹیس بھی جاری کیا تھا تو تمام چیزیں سرکار دوارہ کی گئی تھی اور آج سفلتا پروروک اور سمپن جو پریچھا ہے وہ ہو رہی ہے پیٹی کے پریچھا پہلے ہوگی اور پھر پی پیسٹی کے جو پریچھا ہے دو بجے سے شروع ہوگی ساتھی ایماند آپ سے جانا چاہیے نگرے نکائے چنات کی تیاریوں پریچھا آرہی نگرے نکائے جب بھاگنے سال کے انت میں ہونے والے چنات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں نکائے چنات سے پہلے وادو کی نئی سیمائے تیہ ہونا ہے شہری راجیتی میں بڑا بدلاؤ آئے گا تو کیا مانا جائے کتنا بڑا بدلاؤ ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہی لوگ سوا چناؤ کے جو اچار سہیتا ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد جو یہاں پر نگرے نکائے کا چناؤ ہونا ہے اس کے لئے تیاریاں شروع ہو جائیں گی نہ سر پر ایجنیتیک دلوں کی بلکہ نگری نکائے بھاگ کی کیونکہ نگری نکائے بھاگ کے انترکت ہی جو ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو چناؤں ہوتے ہیں اور پریسیمن 2011 جو زنسنکھا ہے اس کے بعد پریسیمن یہاں نہیں ہوا تھا اس پریسیمن کے دار پر اگر دیکھا جائے تو بیک جو زنسنکھا ہے 36 گھڑکی وہ کافی بڑی ہے خاص کر کے سہری علاقوں میں جو زنسنکھا ہے وہ کافی بڑی تھی جو علاقے ہیں وہاں بھی زنسنکھا بڑی ہے تو اس کے لئے کر جو سہری راجنیتی میں بڑا بدلاؤ دیکھنوں کو مل سکتا ہے اور جو پریسیمن ہے وارڈوں کا جیسے رازحانی رایپور کہ میں بات کروں تو یہاں پر ستر وارڈ ہیں تو اگر 2011 کی زنسنکھا کے انصار تھا لیکن ابھی جو زنسنکھا اگر پریسیمن ہوا تو یہ جو وارڈوں کی سنکھا ہے وہ بڑھ جائے گی اسی طریقے سے الگ الگ علاقوں میں یہیں ستھیتی ہونے والی ہے اور سہری راجنیتی میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جس طریقے سے ایک بات بھی سامنے آ رہی کہ 23 زنسن کو ان کی ٹریننگ ہوگی تو ایک بڑا بدلاؤ سہری راجنیتی میں دیکھنے کو ملے گا اور جیسے ہی لوگ سبھا چناؤ کا جو اچار سہیتا ہے وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے 23 ماہ کے بعد تو ایک طرق سے جو راجنیتی دل ہیں وہ نگری نکاح چناؤ کی تیاری میں ہٹیں گے اس کے علاوہ پریسیمن کے لئے بھی جو نگری نکاح بھی بھاگ ہے وہ اپنی تیاری شروع کر دے گا ساتھی ہیمن آپ سے جانا چاہیں گے اس کے علاوہ 36 گڑھ میں آج زنبھر میں اور کیا خاص رہنے والا ہے کون کون سی اور بڑی خبریں ہیں دیکھیں مکمتری بھوپیس بگیل کل واران رسی کے دورے پر تھے اس سے پہلے مطردیس کا دورہ انہوں نے لگتار کیا تھا اور اس سے پہلے یوپی یوپی جھارکھن مطردیس سے تینوں راجیوں میں لگتار ان کا پرچار کاریکنم چلا تھا کل جس طریقے سے واران رسی میں جو مہا سچیو ہیں کانگریس کی پرنکا گاندھی ان کے ساتھ انہوں نے روٹسو کیا تھا واران رسی میں اور بھاری جن سمرتن وہاں دیکھنوں کے ملے تھا بھاری بھی روٹسو میں تھی اور اس کے بعد واران رسی سے آج مکہ منتری بھوپیز بھگل رازحانی رائپل لوٹ جائیں گے قریب ایک ہفتے کے بعد وہ رازحانی رائپل لوٹیں گے تو کیا کچھ وہ کہیں گے یہ بھی کافی معنی رکھے گا اور جس طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے کمان سمال لی تھی کہیں نہ کہیں پھائیدہ کانگریس کو مل سکتا ہے بلکل چلی بہت شکریہ جانکاری کے لیے اور اگلی حبار